نئی ملحق نے ہمیشہ وزیراعظم کے نظریے کا تحفظ کیا سیاسی رہنماؤں نے پی ٹی آئی کے مرہوم رہنماؤں کو خراج عقیرت پیش کرتے ہوئے کہا کہ نئی ملحق شوکت خانم اسپطال بنانے کے مشن میں بھی پیش پیش رہے وہ ہراول دستے کا کردار ادا کرتے رہے تئیس سال تک قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑتے رہے یقیناً وہ پی ٹی آئی کا درخشان ستارہ تھے اس میں ہراول دستے کا کردار ادا کرتے رہے تئیس سال کی جدوجہد کے بعد اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے برسر بیکار رہے اور ہر لمحہ رول افلاہ کی جنگ لڑتے رہے کہ جو ان کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں جو ان کی پارٹی کے لیے انتھاک محنت اور جدوجہد تھی پارٹی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے ہماری جماعت میں ایک ایسا بہدر شک ان کا جو مقصد تھا نئے پاکستان کا جو غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور جو امیر اور غریب کا فرق کرنے کا جو مقصد تھا جس کے لیے انہوں نے تئیس سال کی ایک عظیم جدوجہد کی میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور ہم تمام پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نئے ملک کی شکل کی صورت میں اس جذبے کو اس عمد کو لے کر ہم تمام لوگ عمران خان کے ساتھ چلیں گے وہ فاؤنڈر میمبر تھے تو میرے خیال میں دو سال کا عرصہ جس طرح انہوں نے اس بیماری کے ساتھ لڑے ہیں جس میں الیکشن بھی آئے پارٹی کی ریگنائزیشن بھی ہوئی اس کے بعد گورنمنٹ بھی بنی انہوں نے کینسر جیسے موزی مرض کے خلاف وہ لڑے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے